فاجہ عاصم صاحب ہمارا آپ سے ایک التماث ہے آپ برائے میں ربانی اپنے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کر لیں اس کو پارلیمنٹیرین زبان استعمال کر لیں اس عملی میں ہم بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں ضرور ہیں اور ہم آپ کے غلام نہیں بیٹھے ہیں ہم آپ کے مزارے نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ کی جمعہ خدبہ کی طرف جو کچھ بولو ہم اس کے سن جائے ہیں جب ہم سٹپ لے رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری ساتھ یہ آتی ہوئیں ہماری بہنوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے کاروباروں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر الیکشن ہم سے گوایا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا اس کے باوجود ہم چل رہے ہیں کیونکہ سم ٹائم کچھ ایسی امپورٹن باتیں لوگر آپ دہ ہاؤس پہ اٹھائی جاتی ہے کہ اس کا فروق جواب دینا لازم ہو جاتا ہے آج ہمیں خواجہ عاصف صاحب کی بات کی بات ٹائم نہیں ملا اس لیے سب سے پہلے میں اس کو ریسپانس یہاں سے کر رہا ہوں فاجہ عاصف صاحب ہمارا آپ سے ایک التماس ہے آپ برائے میں ربانی اپنے الفاظ کی ادائیگی ٹیک کر لے اس کو پارلمنٹیرین زبان استعمال کر لے اس عملی میں ہم بیٹے ہوئے اپوزیشن میں ضرور ہیں برہم آپ کے غلام نہیں بیٹے ہوئے ہم آپ کے مزارے نہیں بیٹے ہوئے کہ آپ کی جمعہ خدبہ کی طرف جو کچھ بولو ہم اس کے سنتے رہیں جب بولو تو برائے میں ربانی اتنا کرج کرو کہ پھر سن کے جایا کرے کل کیا ہوا اس عملی کے سپیشل کمیٹی میں سپیشل کمیٹی کی باتیں کبھی پارلمنٹ کے ہاؤس پہ نہیں اٹھایا کرتے لیکن آج آپ نے ابتدا کر دی تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا نہ بتائیں کل ایک ویڈیو آپ نے چلوائی آپ ہی کے بندوں نے کروایا ہوگا توڑی چلی اور اس پہ پوری تفصیل کیا ہے وہ لوگوں نے نہیں سنا میری ہماری پارٹی کی ہم سب اپوزیشن کی بہوجود اس کے کہ آپ لوگوں کے بیٹنے پہ سٹرانگ ریزرویشن سے دل پہ پتھر رکھ کر کے ہم سب کچھ کے باوجود نہ درنا دے رہے نہ پروٹسٹ کر رہے ہیں نہ ریزائن کر رہے ہیں نہ واک اوٹ کر رہے ہیں ہم بیٹے ہوئے اس پورم کو کہ اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور آپ جیسے لوگوں کا راستہ روکنا ہے ہم نے لیکن اس کے ساتھ جب ہم سٹپ لے رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری ساتھ جاتیوں ہی ہماری بہنوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے کاروباروں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر الیکشن ہم سے گوایا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا اس کے باوجود ہم چل رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کل سپیشل کمیٹی میں کیا ہوا تھا میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاتا ہوں میں یہ ریمار کے بل ساتھ چلتا پرتا ہوتا ہوں میں نے آج اس عملی کے سکٹی کو مخاطب کر کے بعد میں کہہ کے کہا ہے کہ آپ اپنے منٹس نکال لیں گے میں اپنے منٹس نکال لوں گا آپ لوگوں نے اٹلیس ٹائم نہیں لکھا ہوگا میں ٹائم بھی لکھتا ہوں میں نے اتنے منٹس لیے ہیں کہ میرے اور آپ کے منٹس میں کتنا فرقے میرا منٹس ان سے زیادہ تفصیل میں ہوگا خواجہ عاصف صاحب نے کل بات کی سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ میں نے یہ پوائنٹ اوٹ اٹھایا تھا اپنے پہلی تفصیل میں جو یہ ذکر کر رہے کہ میں نے واک اوٹ کیا اور پارٹی کا ذکر کیا میں نے یہ کہا تھا کہ جناب چیرمین خرشید شاہ صاحب آپ کو چیرمین بنایا گیا ہماری خواہش تھی کہ ہم میں سے چیرمین بنتا ہم آپ کے ساتھ تین بندے اپوزیشن کے بیٹے ہیں باقی آپ سارے حکومت ہی حکومت ہے لیکن ٹی کے آپ چیرمین بنیں ہماری لوگوں نے آپ ہی کو منتخب کر کے نامینیٹ اور پروپورز اور سکنڈ کیا ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں آپ رہے بٹ یہ لگس ہی آپ کے کندوں پر ہیں اس کو کیری فارورڈ کریں میں نے کہا سپیشل کمیٹیاں پہلی بھی بنی ہیں لیکن اس مرتبہ جو سپیشل کمیٹی بنی ہیں یہ بالکل یونیک ہے اور وہ باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں یہ کمیٹی باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں کہ اس کمیٹی میں پارلیمان میں موجود ہر سیاسی پارٹی کا ہیڈ موجود ہے اس لیے یہ کمیٹی پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے میں نے ریکوست کی کہ اس کے ٹرمز دیکھیں یہ جس ٹرمز کے لیے بیجا گیا ہے اس میں سے ایک ٹرمز جو ہم نے ایٹ کروایا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے بارے میں بھی آپ یہ ایک ٹرم ڈال دیں کچھ پارلیمنٹیرین کے الفاظ کی ادائیگی پہ لوگوں کا اتراز ہوتا ہے میں اس لیے ڈروانا چاہ رہا تھا کچھ پارلیمنٹیرین سارے اچھے ہیں لیکن آپ کی پرائیویٹ لائب بھی سام ٹائم پبلک لائب کے ڈومین میں آتی ہے الفاظ بڑا وزن رکھتے ہیں کسی کو غلط الفاظ سے مخاطب کرنا بھی نامناسب ہے تو میں نے اس لیے پارلیمنٹیرین کا رکھوایا تھا کہ ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی ہو اور اس پارلیمنٹیرین کی بھی کچھ شکوی شکایاتیں کچھ کو اٹھایا جاتا ہے کچھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ تو ان کے لیے پہلا پورم یہ پورم ہے اس لیے اٹھایا تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کمیٹی نہ تو ہمارے الائنس کی ہے اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں یہ کمیٹی ہماری truth and reconciliation commission ہے کہ ہم اس discussion میں جائیں کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے تو میں نے تو یہ request کی تھی برائے مہربانی اس کو اصل issue کی طرف لے آئیں اور آپ اصل issue پہ بات کر لیں پھر خواجہ صاحب نے جو اس پہ احتجاج کیا میں نے اس کو مثال دی کہ نلسل منڈیلا نے افارتائٹ ختم ہونے کے بعد استفاہ دیا تھا ساری اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا جب ڈیورس کا وقت آیا لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا افارتائٹ کا وقت ختم ہوا میں چاہتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھوں بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ نوں سفید فام سے میں بدلہ نہ نوں لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولیٹیکل راستہ چوڑنا پڑے گا اس لئے میں یہ بیوی کو چوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چوڑنا ہے پڑ میں نے یہ پولیٹیکل راستہ اپنانا ہے اور میں نے پاسٹ کے طرف نہیں جانا ہے میں نے کہا خواجہ عاصف صاحب آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ سے ہماری توقعات ہیں لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواستے آپ کا استقاق ہے آپ سپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامینٹ کر دیں ہماری خواہش یہ ہے کہ تُس ہی رو آپ نے رکنا ہے ضرور رہے لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو آپ ان کو استقاق ہے یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی جس تنداز میں اس نے پیش کیا جو الفاز اس نے کے پی کے کے وزیرالہ کی استعمال کیے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں میں نے کل دو لب زور استعمال کیے تھے خواہش آصف صاحب کے لیے میں نے کہا خواہش آصف صاحب میری آپ سے التماس ہے ہیٹ فگر نہ بنے سپوائلر نہ بنے نہ پارلیمان میں نہ اس عملی میں وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں جو لوگوں کو جوڑتے ہیں وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں چالیس سال کا کریہ جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں وقت ایک دن کی غلط کام سے وہ کریہ ڈراب ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے یہ سختیاں کم کرنی ہے یہ تناو کم کرنا ہے اس ملک کو بہتر کرنا ہے اس سکین کو مضبوط کرنا ہے اور میں نے صبح بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لئے پرسن سپیسپیک لیجسلیشن نہ کرے آج میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب سے ریکوست کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سٹ کر لے آپ کو جو بھی ایکسٹنشن دے آپ کے لئے جو بھی لیجسلیشن کرے مرکز آپ ہی ہے عدلیہ سے آپ ابتداء کرے کوئی کرے نہ کرے آج آپ کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے پرس کریں گے کہ ایکسٹنشن جس بھی فارم میں ہو چاہے ججز کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائس آپ نہیں لیں گے یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججز میں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لئے سارے جج صاحبان محترم ہیں ہم احترام کرتے ہم اس پہ اعتماد کرتے ہم ان کی انٹیگریٹی کو کسی صورت نہیں question کرتے بڑ یہ ٹرینڈ سٹ کرنا ہے اور جن لوگوں نے سٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لئے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے یہ ہماری اعتماد سے نہیں دیکھو سمپل بات ہے ہم نے جو کہا ہم نہیں کٹیگوریکل ہم یہ کہہ رہے عدلیہ کا ہم احترام ہے ساری ججز کا احترام ہے سب پہ ہم اعتماد ہے ہم کہہ رہے ہیں لیکن عدلیہ نے اگر اس سسٹم کو سٹ کرنا ہے تو اپنے لئے بھی ایک بار بڑا ہائی رکھنا ہے چاہے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس آئے اور کہا آپ کو extension دے رہے ہیں تو میں نے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا مجھے نہیں سب کی عمریں بڑا دو اگر سب کو دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے دیکھیں ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں proper package ہو judicial package ہو کسی صورت extension اگر آپ 65 سے 68 عمر کرتے ہو 68 کو کیا کہتے ہیں 68 65 سے آپ 68 پہ آتے ہو تو آپ 68 پہ نہ آیا کریں یہ پورے دنیا میں اور ہمارے عائین میں 56 میں بھی ایسا تھا اور یہ جو انڈیا ہے اس میں بھی ساری دنیا میں یہی ہمارے جو common will تھے ان سب میں ہماری عمر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو سر میرے علی امین گنڈا فور صاحب سے ابھی وہ نہیں ہوا ملاقات نہیں ہوئی جب ملاقات ہوگی اور میں وہاں ہوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی عمل کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں سم چیزوں میں الفاظ کی ادائیگی میں انسان سے فرق آجاتا ہے اور بڑا فن یہی ہے کہ وہ اپنے اگر الفاظ کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے تو وہ ٹھیک کرے میں نے اس لیے کہا تھا کل میں نے سمبلی میں special committee میں ان کو ریمائنڈ کروایا کہ اگر ہم نے شروع کرنا ہے اور ہم نے کوئی message دینا ہے تو ابتدا ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے اور میں نے یہ کہا کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ تلخیہ دور ہو کم ہو تو آپ یقین کرے ایک دن ہمارے درمیان نہیں گزرتا جو آگے دن آپ سوچے کہ آج کوئی بات نہیں ہوئی وہیں کوئی spoiler اور hate figure اٹھ جاتے ہیں اور بیچ میں سے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں آپ کی ساری خواری واپس baked square one آ جاتا ہے so let's move forward اگر ہونا ہے جہاں تک آپ کی پہلی سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں آپ نے مجھے وہ الفاظ بھیجے اور مجھے پنجابی اتنی نہیں آتی تو جو پہلے الفاظ میں سمجھتا نہیں ہے کہ اس الفاظ میں کیا کوئی برائی ہے آپ نے مجھے کانٹرٹ کیا شیرازی صاحب نے کانٹرٹ کیا اسمان بیٹھا ہوا اس نے بھی مجھے بھیجا ہے ایکسپرس والا انہوں نے بھی بھیجا تھا اس پہ ہم نے وہ معذرت کر دی کل خان صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے کہ وہ الفاظ نامناسب تھے اور آپ لوگ جہاد کر رہے خان صاحب نے آپ کے لیے لبس استعمال کیا ہے کہ جس سخت حالات میں آپ نے cover کیا ہے آپ جہاد کر رہے اور ہم سارے سمجھتے اکراستابور یہ سمجھتے کہ میڈیا ہمارا پورت پلر ہے اور آپ کو سارا یہ رگارڈ عدلیہ اور پارلیمان اور ایکزیکٹیو سب سے یہی ملتا ہے اس کا تعلق ہے دوسری آپ جو پیکچ کی بات کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں آئین ایسی ڈکومنٹ ہے جو سور پورے قوم ملک وفاق اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹ صوبوں کو جوڑ کے رکھتی ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں نائنٹین سیونٹی تری کا آئین یونانے مستہ سب کا اتفاق تھا اس بات پر یہ اس بات کا ذکر کوسا صاحب نے بھی کیا یہ اس کا سب اتفاق تھا جنرل زیا صاحب جو پیکچ لے کے آئے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے کڑے ہیں محمود خانہ چکزہ صاحب نے سپرم پورٹ میں چیلنج کیا تھا وہ آٹھویں ترمیم تھی اس کے بعد ایون ستریویں ترمیم ہوئی وہ بھی متفاقہ تھی وہ اس کے ساتھ ہی کہ اپوزشن نے اس کے ساتھ اگری کر لیا تھا اٹھارویں ترمیم میں چونکہ وہ مشرب کے دور کا تھا پھر بھی یونانے مسلی پارلیمان نے اس کو ختم کر کے اٹھارویں ترمیم لے کے آیا اس کے بعد اکیسویں ترمیم آئی وہ ملٹری والے مطلب ترمیمیں زیادہ ہی کچھ امپلیمنٹ ہوئی کچھ نہیں ہوئی لیکن جو آئین میں ترمیم آئی اکیسویں ترمیم وہ بھی متفاقہ تھی سارے پارلیمان نے یونانے مسلی ڈیسائیڈ کیا اس کے بعد ٹرائبل اڈیہ سے ریلیٹڈ پچیسویں ترمیم آیا وہ بھی بالکل یونانے مسلی ترمیم آیا تھا اور یہ ترمیمیں جب آتی ہے آئین میں ہم یہ کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ صبح آج ہے اور آپ کہیں یہ ہم آئینی ترمیم لے کے جاتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے تو لوگ دروازے کلتے ہیں سب کی رائے لیتے ہیں تو اگر آپ ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں پیکج ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پیکج آپ لے کے آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں میں نے کل بھی کہا ہے کہ آپ نے کمیٹی بنائی سپیشل کمیٹی ہے وہ بڑے سلجے ہوئے انسان ہے آزم نظیر طارت صاحب وہ اچھے لے کے آتے ہیں میں نے ان کو کہا ہے اگر آپ کے پاس پیکج ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لے کے آتے ہیں تو آپ ان کو ڈسکس کر لیں اس میں ہیں دیکھیں ہمارے اس وقت چار پانچ منعیسے ہیں سعداللہ بلوچ کا میں نے کل اس عملی میں بھی کہا تھا آج بھی کہا ساری سپیشل کمیٹی میں بھی کہا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ طبیعیت کو اٹھایا گیا ہے اس وقت ہمارے چار منعیسے ہیں پانچ جن کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا اور ہمیں شک کہ اس کو کسی ایسی جگہ میں رکھا گیا ہے اس کی فیملی ڈر کی وجہ سے بھی نہیں کچھ کہہ رہی لیکن آج ہم ان کا کچھ کریں گے اور ہمارے امنیس اس لیے ہمیں جیوڈیشری سی ڈارک لیے فیل کروں گا سپریم پورٹ سے ہمارے امنیس کے بلبوتیں امنمنٹ نہیں ہونے چاہیے ہمارے امنیس کی تحفظ آپ کی عینی ذمہ داری ہے آپ نے پروٹیکشن دینا ہے جو قانون سازی ہو جاتی ہے وہ ہو جائے لیکن قانون سازی عین کے ہی مطابق ہو اور قانون سازی اگر ہونی ہے تو عین ہی کے مطابق ہو اور عین کی روح کے مطابق ہو